السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ور چینل ناظرین کرام بھارتی جنرل اپنی وزیعظم کے خلاف پھٹ پڑے ہیں اور بھارتی فوج میں ایک مایوسی پھیل گئی ہے اطلاعات کے مطابق لداخ میں چین کے ہاتھ و عظیمت اٹھانے پر بھارتی وزیعظم نرندر مودی کو اپنے ملکی ریٹائر فوجی افسران سیاست دانوں اور عوام کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑڑا ہے اور اسی زمن میں بھارتی وزیعظم نرندر مودی میں لداخ میں پیش آنے والے واقعے سے متعلق جو وضاحتی بیان جاری کیا تھا کہ چین گلوان وادی میں داخل نہیں اور نہ بھارت کی کسی چوپی پر قبضہ کیا ہے اور نہ چین نے بھارت کا کوئی نقصان کیا ہے تاہم اس کے بعد بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا پر مودی کے اس بیان کو حضب اختلاف کے سیاست دانوں اور بھارتی فوج کے سابق آل افسران اور عام شہریوں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور مودی سرینڈرز گلوان ویلی کے ہیش ٹیک سے ٹویٹر پر ٹرینڈ چلائے گیا جو کہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ٹویٹر پر حضب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگیس کے انمار راہول گاندی نے بھی اپنی ٹویٹ میں کہا کہ وزیعظم چینی جاریت کے خلاف اپنے علاقے سے دستبردار ہو گئے ہیں اور اگر زمین چینیوں کیجئے تو ہمارے فوجی وہاں کیوں مارے گے اور کہاں مارے گے اور کیسے مارے گے اور وہ کیوں اس کے خلاف مضامت نہیں کر سکے واضح رہے کہ دوزہ تیرہ میں لداخ میں دونوں ممالک کی فوجی آمنے سامنے آنے کے بعد مودی نے اپنی انتخابی مہن میں اس وقت ہی کانگیسی حکومت کو رگیدہ تھا اور چین کو سبق سکھانے جیسے بلند و بانگ دعوے کیے تھے سماجی رابطی کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بھارتی فوج کے متعہد سابق آلاف سران نے بھی گلوان وادی میں بھارت کو ہنے والی عظیمت پر غصے اور مایوسی کا شکار بنایا ہے اور ان پر تنقید کی ہے اور مقبوضہ کشمین میں کور کمانڈر اور بھارت کی جنوبی کمانڈر کے کمانڈر رہنے والے لیفٹینٹ جنرل رامش رائے نے نظر اندر موڑی کے بیان پر رد مل ظاہر کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ انتہائی بدقسمتی ہے بھارت کے لیے اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ریٹائرڈ ہو گیا اور میرا بیٹا فوج میں نہیں ہے اور میں ایک شکست سے بچ گیا اور ایک پشمندگی سے بچ گیا رامش رائے کا کہنا تھا کہ اپنی زندگی کی چار دھائیاں اس ملکی سردوں کی حفاظت کی پر صرف کی اور آج یہ دیکھنا پڑا ہے کہ بھارت نے چین کی جانب سے مشرقی لداخل اسی میں کی گئی تبدیلیاں تسلیم کر لی ہیں اور بھارت کا ایک بہت بڑا انسان کیا ہے اور یہ دن بھارتی فوجی کے لیے ایک افسوس کا دین ہے اور جنرل رامش رائے کے اس بیان کو ٹویٹر پر تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا لیکن متحد صحابی فوجی افسران نے ان کی حمایت کی اور کھل کر ری ٹویٹ کر کے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کو تنقید کا نشانہ بنایا ناظرین قرام بھارت کے ریٹائر فوجی افسروں کی تنظیم کے چیئرمین میجر جنرل ستیبیر سنگھ نے جنرل رامش رائے کی ٹویٹر پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل رائے نے پھر بھی نرم الفاظ استعمال کیے انہیں اس سے بھی سخت الفاظ استعمال کرنی چاہی تھی اور وزیراعظم کے بیان نے مجھے وحشت زدہ کر دیا اور مجھے شوش و پنج میں مفتلا کر دیا کہ اس حرات پر دفاع کے لیے سازو سمانی دستیاب نہیں ہے ناظرین قرام ہم اپنے آنے والی ویڈیو میں آپ کے لیے اس طرح کی مزید تفصیلات بھی لاتے رہیں گے اور اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہے تو ہماری چینل کو سبکائب کریں ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سے آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے